السلام علیکم ایوریوان تو بھئی کیسے ہیں آپ سب لوگ بھائیو فائنلی تین سے چار دن بارش ہونے کے بعد جو ہے آج موسم تھوڑا سا خوشگوار ہو گیا ہے سین کچھ ایسا ہوئے میرے ساتھ کہ تین سے چار دن مسلسل بارش تو ہوئی رہی تھی وہ تو آپ لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں ساتھ میں مری میں بھی کافی تباہی ہوگی ہے تو بھائی اللہ کرے کہ جو لوگ وہاں پہ پھنسے میں وہ خیر و آفیت سے بھائی اپنے اپنے گھر پہنچ ہی جائے تو بھائی سین کچھ ایسا تھا کہ بھائی میں صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ آج آپ لوگ کے ساتھ اپ ڈیٹ ضرور شیئر کروں گا تو بھائی بہت ہی تیزی کے ساتھ بارش ہو رہی تھی تو میں نے کہا آج بلکل بھی ناممکن ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں انشاءاللہ کل کر لوں گا تو جیسی میں کل اٹھا تو بھائی کل بھی بارش ہو رہی تھی بہت ہی تیزی کے ساتھ تو میں نے کہا یار یہ کیا آج بھی اپ ڈیٹ نہیں ہو پائے گا مجھ سے تو پھر میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ کل دے دوں گا نیکس مارننگ تو جیسی میں نیکس مارننگ اٹھا نا تو پھر مطلب میرے کچھ حالات ایسے تھے آج ہمیں چانس مل گیا ہے تو بھائی آج آپ لوگ کے ساتھ اپ ڈیٹ ضرور شیئر کروں گا ڈیٹیل سے اور میرے پاس ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار باب نیاز کے سٹیڈیم تو چلتے ہیں بھائی اپ ڈیٹس دیٹیل سے شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے جو لوگ چینل پہ نہیں آرہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو یار لائک وہ تو ضرور بنتا ہے بھائی تو چلتے ہیں بھائی میں جاتا ہوں اندر انٹری مارتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ویوز بھی شیئر کروں گا ساتھ ساتھ سنیمیٹک ٹھیک ہے تو انجوائی کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں موسیقی میں آ چکا ہوں سٹیڈیم کے انسائٹ اور اب آپ لوگ کے ساتھ جو ہے ڈیٹیل سے سب کو شیئر کرتا ہوں کہ بھائی اس آٹھ سے نو دنوں میں کتنا کام ہو گئے سٹیڈیم میں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین گیٹ ہے اور مین گیٹ کے پاس جو ہے یہ وی آئی پی سٹینڈ ہے تو واہ واہ جی بھائی وی آئی پی سٹینڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ سائٹ جو کلرنگ کا کام ہے ماشاءاللہ وہ ہو چکا ہے جو یلو کلر ہے اس کو دے دیا گیا ہے باہر سے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس اوپر والے سٹینڈ کے ساتھ تو آپ دیکھنے اوپر جیسے ٹائلز کا کام ہوا ہے اور پیچھے بھی بیک پہ جو ہے کلرنگ کا کام ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اس آٹھ سے نو دنوں میں ان لوگوں نے کمپلیٹلی جو ہے وی آئی پی سٹینڈ کو کلر کر دیا ہے میں اس طرف تھوڑا اس لیے آگیا ہوں کیونکہ آپ لوگ میں پھر میٹ سے تمام جتنے سٹینڈز ہے اس پر جتنا کام ہوا ہے تو وہ دکھا سکوں اس لیے میں یہاں تک آگیا ہوں جو بڑا پیویلین ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سامنے جتنے بھی ٹروسز تھے وہ تیار ہو چکے ہیں اور ان کو پینٹ بھی کر دیا گیا ہے جیسے کہ یہ والے ٹروسز آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آٹھ سے نو دنوں میں ان لوگوں نے ٹروسز بھی تیار کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آگے موف کروں تو واہ جو واہ واہ جو واہ تو بھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اور صرف یہاں پہ ٹروسز کا کام ہے اور ٹروسز کی جو ہے بائینڈنگ کا کام ہے اور ساتھ میں جو میمبرین شیٹ ہے اس کی انسٹالیشن باقی ہے اس کے علاوہ اس ٹینڈ پہ بھائی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ یہاں پہ چپس کا کام ہوا تھا اور اس کے علاوہ اوپر کوئی بھی چپس کا کام نہیں ہوا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹلی جو ہے ان لوگوں نے چپس کا کام اوپر کر دیا سوری چپس کا کام نہیں پلستر کا کام کیونکہ چپس تو نیچے والے سٹینڈ پہ ہوتے ہیں اوپر والے سٹینڈ پہ ان لوگوں نے صرف پلستر کا کام کیا ہے تو بھائی اوپر والے سٹینڈ پہ کمپلیٹلی ان لوگوں نے سٹیرز بھی بنا دیئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس آٹھ سے نو دنوں میں میں بھی آپ لوگ کو تھوڑا بلیک بلیک نظر آ رہا ہوں کیونکہ یہاں سے دوب پڑ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آگے موف کروں تو یہاں تک تو بائنڈنگ کا کام مجھے یاد ہے کہ اچھی طرح سے ہو گیا تھا اور یہاں پہ بھی ان لوگوں نے ماشاءاللہ پلستر کا کام کر دیا ہے کمپلیٹلی پورے سٹینڈ پہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آٹھ سے نو دنوں میں ان لوگوں نے پلستر کا کام اس سٹینڈ پہ بھی کر دیا اور جو نیچے والا سٹینڈ ہے وہ کمپلیٹلی ان لوگوں نے رگڑائی کیا ہے یہاں تک کمپلیٹلی ان لوگوں نے رگڑائی کا کام بھو چکا ہے اس کے علاوہ اگر میں آہستہ آہستہ آگے موف کروں تو آپ لوگ کو یہ جو اوپر LED لائٹس کے لیے جو وائرنگ کا جو سسٹم ہے ان لوگوں نے کیا ہے یہ ٹری آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیبل ٹری ان لوگوں نے بچھا دیئے ہیں پورے سٹینڈ پہ یہاں تک ان لوگوں نے بچھایا ہے یہ والا سٹینڈ باقی ہے تو یہاں تک کیبل ٹری بھی ان لوگوں نے بچھا دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو اگر آگے والا سٹینڈ دکھاؤں تو یہاں پہ تو وہی رگڑائی کا کام تو ہو گیا تھا اوپر بھی چپس کا کام ہو گیا تھا اچھی طرح سے یاد ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آگے میں دیکھوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سٹینڈ پہ کمپلیٹلی ان لوگوں نے پلسٹر کر دیا ہے اور سٹینڈ کا کام بھی یہاں پہ ہو چکا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ باقی ہے تو وہ کر رہے ہیں لیبرز یہاں پہ کیبل ٹری جو ہے ان لوگوں نے بچھایا ہے یہاں سے نظر نہیں آرہے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیبل ٹری ہے اور اس کے ساتھ آگے اگر میں موف کروں گا آپ کو آگے والا سٹینڈ دکھاؤں تو سیم ٹو سیم یہاں پہ رگڑائی کا کام جو ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوپر پلسٹر کا کام ہے بھئی یہ دیکھ لیں یہ نیو اپ ڈیٹ ہے یہاں پہ پلسٹر کا کام بلکل فریش فریش ابھی ابھی ہو گیا ہے مطلب کمپلیٹلی آٹھ سے نو دنوں میں یہ والا سٹینڈ بیل لوگوں نے پلسٹر کر دیا ہے تو بھئی سٹیڈیم آہستہ آہستہ کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں بھئی یہ ماشاءاللہ آٹھ سے نو دنوں میں ان لوگوں نے زیادہ تر فوکس جو بھئی میمبرین شیٹ پہ کی ہے یہ میں آپ لوگ ابھی سے بتا رہا ہوں آٹھ سے نو دنوں میں میمبرین شیٹ پہ زیادہ تر فوکس کی ہے لیبرز نے کیونکہ آپ دیکھ سکتے تھے کہ یہاں پہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ یہاں تک یہ دو ان لوگوں نے لگائے تھے اور مزید چار جو ہے ان لوگوں نے اس بارش تو تین سے چار دن ہو رہی تھی بھئی اس کے باوجود جو ہے یہاں پہ چار مزید جو ہے ان لوگوں نے پیسیز لگا دیئے ہیں میمبرین شیٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ والا بھی ابھی ریڈی ہے تو یہ ایک آخری پیس رہ گیا ہے تو یہ والا سنینڈ کمپلیٹلی جو ہے ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد یہ والا سنینڈ شروع ہو گا اور بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ میمبرین شیٹ کی انسٹالیشن یہ لوگ کرتے ہیں گائز کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ تین سے چار دن جو ہے وہ تو بارش ہو رہی تھی تو اسی وجہ سے جو ہے کام اس ویک میں مجھے تھوڑا سا سلو نظر آیا ہے اور کام سلو ہونے کی وجہ بھی یہی بارش ہی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے کام بہت ہی تیزی سے ہو رہا تھا یہ میمبرین شیٹ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ کتنی تیزی سے ان لوگوں نے لگایا تھا یہ چھوڑیں یہ جو یہاں پہ بینڈنگ کا کام ان لوگوں نے کیا تھا میمبرین شیٹ کے لیے تو بھئی یہ کتنی تیزی سے ان لوگوں نے پورے سٹینڈز پہ کیے تھے تو بھئی یہ بارش کی وجہ سے جو ہے اس ویک میں تھوڑا سا کام سلو ہو گیا ہے تو انشاءاللہ کوئی نہیں بھئی ایک ویک اس طرح ہو گیا ہے تو نیکس ویک سے دوبارہ یہ کنٹینیو ہو جائے گا تو یہ تھی بھئی ہماری آج کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں نے کمپلیٹلی دیکھ لیا بھئی میں نے آپ لوگوں کو تمام سٹینڈز دکھا دیئے آپ لوگوں نے اپ ڈیٹس کو انجوائی کیا ہوگا کمپلیٹلی میں نے آپ لوگ کے ساتھ تمام سٹینڈز جو ہے وہ شیئر کیے جتنا کام ہوئے آٹھ سے نو دنوں میں سب کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا باقی آپ لوگ سوچ رہے ہوگی کہ بھئی نزدیک سے بھی سب کچھ دکھا دو تو بھئی انشاءاللہ وہ آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس کے علاوہ آپ لوگ کو بھئی ایک اور بات بتاؤں میں نے ابھی بھی ایک کوششن نوٹ کی ہے کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سٹیڈیوم چھوٹا ہے اس کی جو ہے لیندھ کے آوالے سے ہمیں بتاؤں کہ کتنے میٹر ہے تو وہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ بھئی 165 to 170 میٹر جو ہے اس کمپلیٹلی پورے سٹیڈیوم کا جو ہے باؤنڈری لیندھ ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو اگر پچھ سے بتاؤں تو 65 to 70 میٹر تک جو ہے یہ پچھ سے لے کے پیویلین تک ٹھیک ہے اس کا لیندھ ہے تو یہ تھی ہماری آج کی اپ ڈیٹس and i hope آپ لوگوں نے انجائی کیا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تمام جتنے سٹینڈز ہیں سامنے والے جس پہ نزدیک سے بھئی پلستر کا کام ہوئے تو سب کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو تب تک کے لئے شاید بھائی کو دیجئے اجازت اپنا دیر سارا خواہ لکھئے گا اللہ حافظ